نمسکار سواگت ہے آپ کا ایوی پی نیوز میں مہب افدیش آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ریپورٹ اور اسپیشل ریپورٹ کے شروعات کرتے ہیں ایک بہت اچھی خبر کے ساتھ پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس بھارت اور بھارت ونچیوں کے لیے یہ تاریخ اتحاسک ہے کیونکہ اس دن دس ڈاؤننگ سٹریٹ پر رشی سنک نام کے ایک بھارت ونچی نے بطور پی ایم قدم رکھا ایک کلاوہ دھاری کا برٹین جیسی شکتی کا پردان منتری بننا کوئی مزاق نہیں تھا اور اب تو سوچل میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال وائٹ ہاؤس میں ایک رام بھکت راشپتی بن کر داخل ہونے والا ہے یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے وہ کون ہے جو ٹرمک اور بائیڈن دونوں کو ٹکر دے رہا ہے کیا واقعی امریکہ میں بھی بھارت ونچی کی سرکار بننے والی نارندر مودي کا سوپر فان ابنی کا پریسی کاریس کا پریسی اعجاب ہی پسنڈ کی پسنڈ کارل کا بیوک تیوڑی نیوڑی دیو ڈیوڑی دیوڑی ایم گرمی کاریسی کارل کا بیوک بائیڈن کی خلاف سب سے بڑی ہنکار رام وائٹ ہاؤس جانے کو تیار پہلے ٹرمپ کو ہرائے گا پھر ٹارگٹ بائیڈن ایک رام بھکت امریکہ کا نیکسٹ پریسیڈنٹ اب کی بار دنیا دیکھے گی چمتکار امریکہ میں پھارت ونش سرکار دو ہزار چوبیس میں بولائے گا ووٹ کی سونا میں نام ہے ویویک گنپتی راما سوامی ویویک راما سوامی 38 سال کے ویویک راما سوامی اس وقت امریکہ میں سپر ٹرینڈنگ ہے ویویک نے امریکہ کے ووٹرز کو اپنا دیوانہ کر دیا ہے حالانکہ ریپبلیگن پارٹی سے اوفیشیل کنڈیڈیٹ بننے میں بھی وقت ہے جو بائیڈن کو چنوٹی دینے سے پہلے ٹرمپ، مائک پینس اور نکی ہیلی جیسے مضبوط کنڈیڈیٹس کو ہرانا ابھی باقی ہے لیکن ویویک راما سوامی کی پاپولیٹی کا گراف تیجی سے بڑھ رہا ہے ان کا ہندو ہونا بھی امریکہ کی سیاست کو پربھاویت کر رہا ہے ویویک نے ایک انٹرویو میں پی ایم موڈی کی زبردست تاریف کی ہے چوبیس اگست کی بات ہے امریکہ کے لاکھوں لوگ ٹیلیویزن سیٹ پر نظر گڑھائے بیٹھے تھے ریپبلیگن پارٹی کے آٹھ امیدوار لائیو ڈیویٹ میں ایک دوسرے سے پھر رہے تھے تنس کس رہے تھے خامیاں گنا رہے تھے قانونی ارجن کی وجہ سے اس ڈیویٹ میں ڈانالڈ ٹرمپ نہیں تھے ریپبلیگن پارٹی کے سپورٹرز کو لگا کہ ڈیویٹ پھیکی ہونے والی ہے لیکن ایک پتلے دبلے شخص نے اپنے طرق اور حاصل جوابی سے لوگوں کو ستبت کر دیا ویویق راما سوامی نے لائیو ڈیویٹ میں جن ساتھ لوگوں کے ہوش اڑا دیئے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی ایک تھے مائک پینس جو ڈانالڈ ٹرمپ کی راج میں امریکہ کے وائس پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں ایک تھے نیکی ہیلی جو ساؤدھ کارولینہ کی گورنر رہ چکی ہیں سانسن، ٹیم سکاٹ، نیو جاسی کے پورو گورنر کرس کرسٹی یوریڈا کے گورنر رون ڈیسینٹیز ارکانسس کے گورنر رہ چکے ایسا ہچنگسن اور اتری ڈکوٹا کے گورنر ڈگ برگو اس ایک ڈیبیٹ نے امریکہ کے راشترپتی چناؤں کی ہوا بدل دی اور ایسا دعویٰ امریکی میڈیا میں ہو رہا ہے بھارتی مول کے بیویگ گنپتی راماسوامی کی بھاشا پر پکڑ اور تھارا پروہہ سمواد شیلی نے امریکہ کا دل چیت لیا سنوست دول چیتے گورنر کرسی ویویک کی پپلریٹی کا میٹر تیجی سے اوپر جا رہا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ رام بھکت ایک ہندو اگلے سال سوپر پاور کانٹری کا سوپر باؤس بننے والا ہے انہوں نے اپنے راجنیتی کیریئر کو ابھی ایک شروعات دی ہے اور آنے والے سمیے میں وہ ایک لمبا سفر تائے کریں گے یہ اس پاسٹروف سے دکھتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے حاجر جبابی کے مادرم سے اپنے ترکوں کو رکھتے ہیں اور اپنی بھاشا اور شیلی کی وجہ سے وہ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کی لوگ پریتا ہے اس میں اجافہ ہو رہا ہے اور یہ اس پاسٹروف سے دکھتا ہے کہ ویویک راما سوامی ایک لوگ پری امیدوار ہیں ویویک راما سوامی کون ہے ان کا انڈیا سے کیا کنیکشن ہے ان کا ہندو ہونا امریکہ میں ٹاپ ٹریڈنگ کیوں ہے یہ سب ہم آپ کو اگلے پانچ منٹ میں بتائیں گے سب سے پہلے ویویک راما سوامی کی اس خوبی کو چانیے جو امریکہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے اور وہ ہے ان کا بیداغ بیک گراؤنڈ ویویک نے اب سے پہلے امریکہ میں کسی سرکاری پت کے لیے کوئی چناؤں نہیں لڑا اور تو اور دو ہزار چار سے دو ہزار بیس کے بیچ ویویک نے کسی راشترپہ تی جناو میں ووٹ تک نہیں ڈالا ویویک کی حاضر جوابی اور مستر کول کی چھوی تیزی سے امریکیوں کو اپنا دیوانہ بنا رہی ہے انڈیا میڈیا کو دیئے اپنے انٹرویو میں راما سوامی نے ایک بڑی بات نے راما سوامی نے کہا کہ نریندر موڈی ایک بہترین پردھان منتری ہے امریکہ کو موڈی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کوئی لیڈر اپنی راشتری پہچان کو سب سے اوپر رکھتا ہے اس بات سے اتنا تو صاف ہے کہ ویویک راما سوامی نریندر موڈی کے سوپر فین ہے تو کیا نریندر موڈی کا یہ فین وائٹ ہاؤس کی ریز جیت سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ویویک راما سوامی کو اگر نومینیشن مل گیا ریپبلکن پارٹی کا تو اس کی ٹکت جو بائیڈن کے ساتھ ہوگی جو بائیڈن کی پاپیولارٹی بہت گر رہی ہے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرم جیسے اب یکتی الیکشن جیت جاتا ہے اگلا راشترپتی بنتا ہے امریکہ کا تو امریکہ سیبل وار کی اور جائے گا اور اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو پھر تھرڈ ورلڈ وار ہونے کی بہت بڑی سمبھابنہ ہے تو ویویک راما سوامی کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں سوال وائٹ ہاؤس کے اگلے باؤس کا ہے اور دنیا کے سوپر باؤس کا جواب اگلے سال مل جائے گا یہ بھی دلچسپ فیکٹ ہے کہ سال دوہزار چار کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اور بھارت میں ایک ساتھ سبتہ کا امتحان ہوگا چین کو چت کرنے کے لیے باجت سرکار بھارت سے رشتے مضبوط کر رہی ہے راما سوامی نے بھی صاف کر دیا ہے کہ انڈیا کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ایک بھارت بنشی کی یہ کامیابی بائیڈن اور ٹرم کو چونکا رہی ہے بیویک راما سوامی کو آنے والے سمیہ میں بڑی سفلتائیں مل سکتی ہیں وہ بڑے پدوں پر پہنچ سکتے ہیں اس بات کی سمحونہ دکھائی دیتی ہے وہ پہلے ہی ایک ستھاپٹ بزنسمن ہے اور وہ ہیلتھ کیئر کے سیکٹر میں اور میڈیکل ریسرچ کے فیلڈ میں وہ پہلے ہی اپنی خیاتی ارجت کر چکے ہیں اور اب وہ رانیتی میں بھی وہ قدم رکھ کر کے وہاں پر بھی اپنی ایک چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس چہرے کو تو آپ بہت اچھے سے پہچامتے ہوں گے یہ ہیں ٹیسلا کے سی ای او اور سوشل پلاتفارم ایکس کے مالک ایلن مسک مسک کی پسند بھی ویویک راما سوامی ہی ہیں مسک نے ویویک کو راشترپتی چناؤں کے لیے خونہار امیدوار بتایا ہے اور اب دیکھیں چین پر ایک ایسی ریپورٹ جو بہت ہی شاکنگ ہے دنیا کو آنکھ دکھانے والا ایک دیش دنیا کو اپنے پیسے کی دھمک دکھانے والا ایک دیش اس وقت بڑی مستی وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرح یہ دیش بھی کنگالی کے راستے پر چل پڑا ہے اگر یہ چین کی چمک ہے تو پھر یہ کیا ہے اور اگر یہ سچائی ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے یہ دکھاوا ہے یہ اصلیت ہے یہ وہ تصویر ہے جو چین دنیا کو دکھانا چاہتا ہے لیکن سچائی اس سے کوزو دور ہے فلحال چین میں وناش بربادی مفلسی اور مصیبتوں کا راج ہے کچھ دن پہلے تک چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر ورلڈ پاور بننے کی فراک میں تھا پڑوسیوں پر دھانس جمانے کی کوشش کر رہا تھا دائیوان کو آنکھیں دکھا رہا تھا لیکن کچھ ہی مہینوں میں بازی پلٹ گئی آج چین کی ارث وفستہ پر سنکٹ کے بادل من رہا رہے ہیں چین کی جی ڈی پی سست پڑی ہے ریل سٹیٹ تھست ہوتے جا رہے ہیں کمپنیوں پر قرض بڑھتا جا رہا ہے بے روزگاری چرم پر پہنچ رہی ہے ودیشی کمپنیاں چین سے اپنا بوریا بستر سمیٹ رہی ہیں چین کا اٹوٹ انجن خراب ہو رہا ہے چین کی خراب ہوتی حالت سے کیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ دنیا کی فیکٹری مانے جانے والی چین میں بے روزگاری بیالیس فیصد تک ہو چکی ہے یعنی چین میں لگ بھگ ہر دوسرا آدمی خالی بیکار بیٹھا ہے چین کے سب سے بڑے ریل سٹیٹ ڈیولپرز میں سے ایک کنٹری گارڈن نے اس سال کی پہلی چھماہی میں اپنا سات دشملہ چھے عرب ڈالر کا نقصان ہونے کا اندیشہ جتایا ہے بیتے سال جولائی کی مقابلے اس سال جولائی میں نریات چودہ دشملہ پانچ فیصد کم رہا جبکہ اس کا آیات بارہ دشملہ چار فیصد گرہ تو پروڈکشن پرائیس انڈیکس پچاس دشملہ پانچ سے کھٹ کر انچاس دشملہ ایک رہ گیا چین کی پی ایم آئی کا ایک فیصد نیچے جانے کا مطلب ہے کہ گلوبل جی ڈی پی میں شنہ دشملہ تین فیصد کی گرابت صاف ہے چین میں کمپنیوں کا بھی فائدہ کھٹ رہا ہے ساتھی دیش میں کاروباری گتیوید یہاں بھی کھٹ رہی ہیں جو چائنہ ورتوان سمیہ میں کرائسیس آف کریڈیبیلٹی جھیل رہا ہے اور سپلائی چینز کا جس طرح سے ویڈرال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے چائنہ کی ایکانومی پر بھی ایک بڑی چوٹ پہنچی ہے اور چائنہ کی ایکانومی اس سمیہ لگاتار جو ہے خراب پرفارم کر رہی ہے اور جائر ہے کہ چائنہ کا چاہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر ہو چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو چاہے آنے مہتوکون سیکٹرز ہو اس میں کافی اس سمیہ ورتوان سمیہ میں اور ستھرتہ دیکھی جا رہی ہے کئی ریپورٹس کے مطابق پاکستان دو ہزار بائیس سے آرثک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے چین کو بیاج بھی نہیں دیتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں آنطرک آرثک مار کی وجہ سے دھیرے دھیرے چین کی حالت بھی پاکستان کی طرح خراب ہو سکتی ہے پچھلے دنوں امریکن اخبار والسٹریٹ جنرل نے اپنی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا چین پچھلے چالیس سال کے سب سے بڑے مندی کے دور میں جا چکا ہے اور وہ ایسے سمیہ میں جا رہا ہے جہاں اس کی آرثک گتی بہت تھیمی ہوگی آرثک شاستروں کا ماننا ہے کہ چین اپنے ویدیشی نویش اور ویعاپار کو خطرے میں ڈال رہا ہے یہ آرثک کمزوری چھوٹے سمیہ کے بجائے لمبے سمیہ تک جاری رہ سکتی ہے ریپورٹ میں صاف صاف اس بات کا ذکر تھا کہ اب چین کے آرثک وکاس کا موڈل ٹھوٹ گیا ہے والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ کے مطابق آنے والے سمیہ میں چائنہ کی ارثبیوستہ ایک خراب دور سے گجرنے جا رہی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنہ کے آرثک وکاس کا موڈل ٹھوٹ گیا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں اس بات کا انمان بیفت کیا تھا کہ آنے والے ورسوں میں چائنہ کی جیڈی پی گروت صرف چار پرتیسط کے آس پاس تک ہی آسیمیت رہے گی کرونا کے بعد چین میں آئی اس سب سے بڑی آفت کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار ستہ پر قابض شی جن پنگ ہیں ان کی وستاروادی نیتیوں چھوٹے اور غریب دیشوں کو قرض کے جال میں پھسانے کی وجہ سے بھی چینی ارث وستہ کے پیر ٹگمگائے ہیں جن پنگ دیش کے حالات کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے لیکن ان کے ایک اور چھوٹ کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور اس وقت کی بڑی اور اچھے خبر کرو کرتے سٹارز جیولین تھروہر نیراج چوپلا نے ایک بار پھر وشو میں بھارت کا نام اوچا کیا ہے نیراج نے اٹھاسی دسملوں ایک سات میٹر کا دو کرتے ہوئے گولڈ میٹر اپنے نام کیا ہے نیراج اتھلیٹکس ورلڈ چیمپنشپ اتحاس میں گولڈ جیتنے والے پہلے بھارتی ہیں ایوینڈ کا سلور میڈل پاکستان کے ندیم اور برانج میڈل چیک ریپبلک کے یاکوب کے نام رہا ہے تو نیراج چوپلا نے سونڈ پدک جیتا ہے ایک بار پھر سے بھارت کا نام انہوں نے روشن کیا ہے سٹارز جیولین تھروہر نیراج چوپلا نے ایک بار پھر وشو میں بھارت کا مان بڑھایا ہے نیراج نے اٹھاسی دسملوں ایک سات میٹر کا تھروہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ایتھلیٹکس ورڈ چیمپینشپ اتحاس میں گولڈ جیتنے والے پہلے بھارتی ہیں نیراج چوپلا ایوینڈ کا سلور میڈل پاکستان کے ندیم اور برانج میڈل چیک ریپبلک کے یاکوب کے نام رہا علاقہ پہلے ہی یہ امید جتائی جا رہی تھی دیش وقتیوں کو بھروسہ تھا اس بات کا کہ نیراج چوپلا ایک بار پھر سے گولڈ حاصل کریں گے اور ان امیدوں پر نیراج چوپلا کی جو محنت تھی اس نے اثر دکھایا محنت رنگ لائی اور ایک بار پھر سے نیراج چوپلا گولڈن وائپ بن کر بھارت واپس لوٹیں گے اور آج ساون کا آخری سومبار ہے اس موقع پر اجین میں مہاکال کے در پر شیو کی خاص پوجہ ہو رہی ہے چونکہ آخری سومبار ہے راجہ دھراج ہیں اور یہ دیکھیں مہاکال مندر میں جو وشیش پوجہ ہوتی ہے ساون کی آخری سومبار ہے وہ تصویر ہم آپ کے لکھائیں مہاکال مندر میں لائی اور چونکہ آخری سومبار ہے مہاکالنا مہاکالنا دیگری شاہد دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں بھکتوں کی بھاری بھیڑ جو بھس مارتی ہوتی ہے برم مہورت میں اس کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں اور چونکہ ساون کا آخری شومگار ہے ایسے میں بڑی سنکھیا میں بھکت پہنچے اور وہیں دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو پنچو پچار پوجن ہوتا ہے شوڑسو پچار پوجن ہوتا ہے اس کی تصویر ہے آپ کے سامنے تو جو بھولے کے دربار ہے اس میں ساون کے آخری شومگار پر بھکتوں کی بھاری بھیڑ نظر آئے اور اسپیسل ریپورٹ میں اب ایک ایسی خبر سے آپ کو ہم واقع کرانے والے ہیں جو چھنتہ بڑھا رہی ہے دنیا کی زمین میں کمپن آنے سے جب سمندر میں حل چل ہوتی ہے تو اٹھنے والی جو لہرے ہیں وہ سنامی کی شکل میں سب کچھ بھرواد کر دیتی ہے جاپان کی آسپاس پھیلے سمندر میں فیلحال تو کوئی حل چل نہیں ہے لیکن اسی سمندر کے کنارے استھید نیوکلئر پلانٹ میں جو حل چل ہو رہی ہے وہ کئی دیشوں کی چھنتہ بڑھا رہی ہے یہ حل چل جاپان سرکار کے قدم سے پیدا ہوئی ہے اور چھنتہ سمندر میں جاپانی سائنائی گھل لے کی تباہی کا پمپ ایکٹیوے کوریا سے چین تک تھرے سیکروں ٹینکرز میں موت کا پانی خطرے میں کا روڑوں زندگانی ٹرائٹیم پانی میں گھلے گا سانسوں پر تھاڑی پڑے گا نیوکلئر پلانٹ کا زہر سی فوڈ پر سیدھا اثر دوہزار یارہ کی سنامی کا سولیشن مہا وناش کا بنے گا ریزن چین مہا مادی لائے جاپان زہر پھیلائے گا سمندر میں جاپانی سائنائی سمندر میں جاپانی سائنائی ایسا کہا کیوں جا رہا ہے درصال اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے سوچئے کہ اگر نیوکلئر پلانٹ سے نکلنے والا کچھرا یا پھر پانی سمندر میں ملے تو اس کا نتیزہ کیا ہوگا اور اگر نیوکلئر پلانٹ کو تھنڈا رکھنے کے لیے استعمال پانی جس میں ریڈیو ایکٹیو تا تو ملے ہونے کی سمبھاونا ہو اسے سمندر میں ہی چھوڑنے کا فیصلہ سرکار کے سطر پر کیا جائے تو الگ الگ دیشوں کی پرتکریہ کیا ہوگی جاپان سرکار کا فیصلہ کچھ ایسا ہی ہے جو پوری دنیا کی ٹینشن بڑھا رہا ہے 2011 کی سنامی میں تباہ ہو چکا فکوشیما نیوکلئر پلانٹ اب پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے سمندر کنارے فکوشیما نیوکلئر پلانٹ میں موجود سیکڑوں کی سنکھیا میں رکھے ٹینکر چین سے کوریا تک لوگوں کی دھرکنے بڑھا رہے ہیں دراصل ان ٹینکرز میں جو پانی ہے اسے نیوکلئر پلانٹ میں استعمال کیا جا چکا ہے ایسے میں بہت حد تک سمبب ہے کہ پانی میں ریڈیو ایکٹیو پدار بھی ملے ہو سکتے ہیں اس پانی کو لے کر اب خطرے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس پانی کو اب سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے جاپان کی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے نیوکلئر پلانٹ کے سی وارٹر پمپ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے پہلے دن یعنی چوبیس اگست کو دو لاکھ لیٹر پانی چھوڑا گیا اس کے بعد اسے بڑھا کر چار دشنو ساٹھ لاکھ لیٹر پرتی دن کر دیا گیا ہے پلانٹ سے پانی ریلیز کرنے والا پمپ چوبیس گھنٹے ایکٹیویٹ رہے گا جاپان کے اس قدم سے لوگ سہمے ہوئے ہیں مچھوارے پریشان ہیں کیونکہ اے کو جاپان سرکار نیوکلئر پلانٹ سے چھوڑے جانے والے پانی کو سرکشت بتا رہی ہے تو دوسریوں نیوکلئر پلانٹ کے تین کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے سمندر میں جانے سے مچھواروں کو سرکار ہوگ بھی رہی ہے ایسے میں جاپان سمیت آس پاس کے دیشوں میں چنتا بڑھ رہی ہے پکوشیما دائچی نیوکلئر پلانٹ سے قریب 1185 کلومیٹر دور لکشن کوریا کی راجحانی سیول میں بھی ویرود پردرشن ہو رہے ہیں سایکڑوں کی سنکھیا میں لوگ جاپان کے اس قدم کا ویرود کر رہی ہے اب اس ڈر اور ویرود پردرشنوں کے پیچھے کی اصلی وجہ بھی سمجھ لیجی پکوشیما دائچی نیوکلئر پلانٹ میں موجود پانی کی ماترہ 133 کروڑ لیٹر ہے جو اگلے 30 سالوں تک سمندر ریلیز ہوتا رہے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سمندر میں چھوڑے جا رہے پانی سے کوئی خطرہ نہیں جاپان سرکار کے فیصلے پر یونائٹڈ نیشن کی بھی سہمتی ہے اس سال کے شروعات سے اب تک یو این کی ایٹومک ایجنسی آئی اے ایئے کے سرسیوں نے کئی بار فکوشیما نیوکلئر پلانٹ کا دورہ کیا جس کے بعد یو این نے پانی کو سمندر میں چھوڑنے کی یوجنا پر مہر لگا دیا آئی اے 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 نے کمیٹی بنائی دو سال تک اس کا سٹڈی چلا طریقے ڈھونڈے گئے فلٹیشن ڈھونڈا گیا کتنا ڈیلیوٹ کیا جائے گا اور کمیٹی اب لگاتار منٹر کر رہی ہے اور جاپان اب پانی ریلیس کر رہا ہے سمندر میں ادھر جاپان سرکار کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ فکوشیما دائچی نیوکلئر پلانٹ سے پانی چھوڑے جانے کی پوری پتکریہ پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اگر ریڈیے شن پایا جاتا ہے تو یہ پتکریہ فورا بند کر دی جائے گی اس سے پہلے بیس آگست یعنی روی بار کو جاپان کے پردان منٹری فومیو کشیدہ نے نیوکلئر پلانٹ کا ویجیٹ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے جاپان کی فیشری ایندسٹری کے لیڈر سے ملاقات کر آشواسن دیا تھا کہ ریڈیو ایکٹیو وارٹر چھوڑے جانے سے مچلی اُتیوگ اور وہاں کے کرمچاریوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا باوجود اس کے جاپان کی سرہت کے اندر اور باہر لوگوں کی چنتہ ختم نہیں ہو رہی ایسا اس لیے کیونکہ نیوکلئر پلانٹ کے پانی کو ٹریٹ ضرور کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی پانی میں ٹرائٹیم کے کن موجود ہیں یعنی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی خطرہ باقی ہے اور دنیا بھر کے دیشوں کی چنتہ اسی بات کو لے کر ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ٹریٹیم بھی ریڈیو ایکٹیو پدار ہے اس کے سمپرک میں آنے پر کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے حالانکہ جاپان سرکار لگاتار زور دے رہی ہے کہ پانی میں موجود ٹریٹیم کے کن بے حد حلکے ہیں اور اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا باوجود اس کے چیز ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا جیسے دیش ڈرے ہوئے ہیں تینوں دیشوں نے جاپان سے آنے والے سی فوڈ پر پابندی لگا دی ہے چین میں سی ماشل کدھکاریوں نے نوٹس جاری کر کے جاپان سے آنے والے سی فوڈ پر پابندی لگا دی ہے وہی ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا سرکار نے بھی احتیاط کے طور پر جاپان سے آنے والے سی فوڈ کو اگر سمندر میں چھوڑے جا رہے پانی میں ریڈیو ایکٹیب پدات موجود ہے تو خطرہ کتنا بڑا ہے کیا صرف جاپان کے آس پاس کے دیشی پرمہاریت ہوں گے یا پھر یہ دائدہ کافی بڑا ہوگا ان سوالوں کا سیدھا کوئی جواب نہیں مانا جا رہا ہے کہ سمدر میں زیادہ تر مچلیاں لمبی دوری تیہ کرتی ہیں اگر ریڈیو ایکٹیب تطووں کے سمپرک میں وہ آتی ہے تو ایسے میں یہ خطرہ کچھ دیشوں تک سیمیت نہ رہ کر کئی دیشوں پر دکھائی دے سکتا ہے آئیے یہ نے اپنی جانچ میں اس بات کو اس پسٹ روپ سے کہا تھا کہ یہ دی یہ جو پردوسیت پانی ہے اسے پیسیفی کوشن میں چھوڑا جاتا ہے تو یہ مانوں پر اور واتاورن پر کوئی برا پرحاؤ نہیں ڈالے گا اور اس کا جو بھی پرحاؤ ہے وہ نگن نے ہوگا نگلیجیبل ہوگا ڈرے ہوئے ہیں اور چائنہ ہانگ کانگ مکاؤ اور ساؤتھ کوریا نے جو جاپان کے سمودری اتباد ہے اس کے آیات پر بین لگا دیا ہے یعنی رییکٹر کو تھنڈا کرنے میں استعمال پانی ٹریٹ ہونے کے بعد زیادہ خطرناک نہیں ہے باوجود اس کے خطرے کی آشنگ کا ابھی بھی برکرار ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں جاپان کے سمندر میں سائنائٹ کی یہ ستھی کیوں پیدا ہوئی اسے سمجھنے کے لئے آپ کو اتحاس میں جھاکنا ہوگا گیارہ مارچ دوہزار گیارہ میں جاپان میں نو دوشملو ایک دیورتہ کا بھوکم پایا جس نے بھیشن تباہی مچائی تھی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اور جانتے ہیں کہ کیا اس کا ادھیا سے سمجھن ہے قسطوں میں فوکشنیمہ دائچی نیوکلئر پلانٹ سے ٹریٹیڈ پانی پیلسفیک اوشن میں چھوڑا جا رہا ہے جس کے ویرود میں اٹھتی آواز اور تیز ہو رہی ہے شنیوار کو دکشن کوریا کی راجدھانی سیول میں ہزاروں لوگوں نے زوردار پر رشن کیا بھوششی کی چنتہ جتائی دکشن کوریا سرکار سے جاپان سرکار پر دباؤ بنانے کی مانگ کی اب سوال ہے جب آئی اے این خطرہ نہ ہونے کی بات کہی ہے تو پھر ہنگامہ کیوں مچا ہے کیا ٹریٹیڈ پانی کو لے کا کوئی بات جاپان سرکار کی اور سے چھپائی جا رہی ہے اور سب سے بڑا سوال اس کا بھارت پر کیا اثر ہوگا جاپان سے بھارت کی دوری قریب پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے ساہیر ہے ٹریٹیڈ وارٹر میں موجود ریڈیو ایکٹیو تطووں کو ہندوستان کی سیما تک پہنچنے میں لمبا بک لگے گا ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ ٹریٹیڈ وارٹر میں موجود ٹریٹیم کے کن بے حد حلکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جاپان کے فوکوسیما کے ڈائچی نیوکلر پاور پلانٹ سے یہ جو پانی پیسیفیک اوشن میں چھوڑا گیا ہے یہ کہیں سے بھی کوئی ہانی پیدا کرے گا آئیے ایے نے اس بارے میں پہلے ہی اس پسٹ کر دیا ہے کہ یہ جو پانی ہے وہ ہانکارک نہیں ہے یہ مانوں کے لیے واتاورن کے لیے کہیں سے بھی ہانکارک نہیں ہے اور جاہر ہے کہ آئیے ایے کے اس کلیرنس کے بعد ہی جاپان نے یہ پانی سمودر میں چھوڑنا شروع کیا ہے اور بھارت کو یا کسی اندازشتر کو اس سے کوئی ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیوین اور کوریا اور باقی کچھ دیشوں نے وہاں سے سی فوڈ کو ایمپورٹ کرنے میں بیان لگا دیا ہے کیونکہ ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے نیوکلر کے ریڈیشن کا لوگ مانتے ہیں کچھ ڈر ہوگا لیکن اتنا کم کونٹیٹی میں اتنا فیلٹر کر کے جب پورے کمیٹی اس کو ریگلر مانیٹر کر رہی ہے ایسے میں میرے ساپ سے کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا معاملے کو طول دیا جائے بھارت میں ایکسپرٹ جاپان کی اور سے اٹھائے قدموں کو لے کر مطمئن ہے ایکسپرٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ چین ہانگ کانگ اور دچھل کوریا میں احتیاط کے طور پر قدم بھی اٹھائے گئے ہیں دعوت کیا جا رہا ہے کہ جاپان کے قدم سے چندت دیش جلد ہی جاپان سے آنے والے سی فوڈ سے پابندی بھی ہٹا دیں گے حالانکہ آنے والے وقت میں چین دکشن کوریا جیسے دیشوں کے رخ میں کوئی پریورتن آئے گا یا نہیں یہ صرف قیاس بھر ہے کیونکہ فکوشیما دائچی نیوکلئر پلانٹ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سے ریشوی کستر کا اتھل پتھل پیز ہے جاپان کے قدم نے چین کو بھڑکا دیا ہے یہاں تک کہ چین نے جاپان کو دوسرا قدم اختیار کرنے کی سلا دے ڈالی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا جاپان کے پاس پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلت تھا دراصل نیوکلئر پلانٹ میں موجود پانی کو سمندر میں چھوڑنے کی جگہ بھاپ بنا کر اڑھایا جا سکتا تھا لیکن پانی کو بھاپ بنانے میں کہیں زیادہ خرچ کرنا ہوتا ایک انمان کے مطابق پانی کو ٹریٹ کر سمندر میں چھوڑنے پر 23.3 ملین ڈالر کی لاغت آئے گی جبکہ پانی کو بھاپ بنانے میں اس سے دس گنا زیادہ خرچائے گا اسی وجہ سے جاپان نے پانی کو بھاپ بنانے کا آئیڈیا ڈراؤپ کر دیا جاپان کے سامنے سمسیا یہ بھی ہے کہ وہ بھوکوشیما نیوکلئر پلانٹ کو بند کرنا چاہتا ہے ایسے میں پلانٹ میں موجود پانی کو وہاں سے ہٹانا ضدوری ہے دوسرا اب پلانٹ میں اور زیادہ پانی کو سٹور کرنے کی شمطہ بھی نہیں بچی ہے ایسے میں جاپان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ای ان بی ای وارڈ میں پھر ایک بار آپ کا پسندیدہ نیوز چینل ای بی پی نیوز کا جلوہ قائم رہا ای بی پی نیٹورک کو کل 68 کٹیگری میں ای ان بی ای وارڈ ملے ہیں ای بی پی نیوز کو بیسٹ نیوز چینل کے لیے سلوال ای وارڈ ملا ہے وہیں بیسٹ نیوز چینل کٹیگری سے لے کر بیسٹ کوریج ہرس ریڈی مین ای بی پی نیوز نے جیت کا پرچم لہرائیا ہے بیسٹ کرنٹ اف ایئر پروگرام کے لیے ای بی پی نیوز کے انکر شیرین اور وکاس بھدوریا کو ای وارڈ ملا ہے وہیں بیسٹ نیوز کوریج کی کٹیگری کے ای وارڈ کے لیے اکھلیش آنند سماند کیے گئے ان کے علاوہ بیسٹ یوز آف ٹیکنولوجی اے آر وی آر کی کٹیگری میں بھی ہیں اور ای این بی اے ای وارڈز میں ای بی پی نیٹورک کا ڈنگ کا بھجا ہے اور سٹھ اوارڈ ملے ہیں الگ الگ کٹیگری سے ہی ستھ اوارڈ ملے ہیں تو یہ دو ایوارڈ میں ایوی پی نیٹور کا جلوہ قائم رہا 68 ایوارڈز ملے ہیں الگ الگ کٹیگریز میں اور بیسٹ یوز آف ٹیکنولوجی ای آر وی آر کی کٹیگری میں ایوی پی نیوز نے بازی ماری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بیسٹ کرنڈ افئیر پرگرام کے لیے ایوی پی نیوز کے انکر شیرین اور بکاس بھدوریا کو ایوارڈ ملا ہے بیسٹ نیوز کوریز کی کٹیگری کے ایوارڈ کے لیے ایوی پی نیوز کا خلیش آنند سمارد کیے گئے ان کے علاوہ بیسٹ یوز آف ٹیکنولوجی ای آر وی آر کی کٹیگری میں بھی ایوی پی نیوز نے بازی ماری ہے ایوی پی نیوز اول رہا ہے تصویر ایوارڈ فنکشن کی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے آپ کا پسندیدہ نیوز چینل ایوی پی نیوز کا جلوہ قائم رہا ایوی پی نیوز کو کل ارسٹھ کٹیگری میں ایوی ایوارڈ ملے پی نیوز کو کل ایوی پی نیوز کا کل ایوی پی ایوی پی نیوز 기شی میں بھی پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروا رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بتانے ہی جو رکھے آگے